ہیلو نمسکار پیارے ویدھارتیوں اور یوہ ساتھیوں آج ہم بات کریں گے انڈین پولیٹی ٹیٹ سیریز نمبر بارہ بھارت میں پنچائیتی راز ستانی شاہ ساسن پشنوٹری ٹو پچاس کیوسن دیکھئے جو بار بار ترکچہ میں پوچھے جاتے ہیں تو ساتھیوں ایک بار اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کر دیجئے ہو جائیے تیار ستانی شرکار ستانی شاہ ساسن اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں میرے پیارے ویدھارتیوں اور یوہ ساتھیوں سرو پرثم میری طرف سے آپ کو بیش ٹو پلک آج والی پشنوٹری بہتی مہت پون ہے میں ماں سرسطی سے یہی دعا کرتا ہوں کہ آج والی پشنوٹری آپ کی بہتی بڑھی آ جائے زیادہ سے زیادہ کیوسنوں کے انسر آپ بتا سکو بتاؤ ساتھیوں اس کیوسن کا انسر کیا ہوگا ساتھیوں اس کا انسر ہوگا دی دو اکٹوبر 1969 کو راستان میں ہوئی پنڈی جوہنلال نہروں نے کی تھی دیو پرجلیت کر راستان کے ناغوڑ جلے کے بغدری گاؤں میں اس بات کو نوٹ کر لینا اتی مہت پون ہے کیوسن نمبر دو بھارت میں سروپرثم پنچائیتی راجویوستہ کا خود گھاٹن کس راجے میں ہوا تھا اے آندر پردیس میں بی راجستان میں سی کرناٹک میں ڈی مدے پردیس میں بتاؤ پیارے ویدیارتیوں اس کیوسن کا انسر کیا ہوگا اتی مہت پون کیوسن ہے جو بار بار پوچھا گیا ہے سدا باہر کیوسن ہے ساتھیوں یہ گلت نہیں ہونا چاہیئے دیکھنا آج والی پشنوطری بہتی مہت پون روچک اور ماجیدار ہے انت تک بنے رہیے میرے ساتھ پیارے ویدیارتیوں بتاؤ بتاؤ اس کا انسر کیا ہوگا اس کا انسر ہوگا بھی راجستان میں دو اکٹوبر 1969 کو ناغور جلے کے بغدری گاؤں میں سروپرثم بھارت میں پنچائیتی راجویوستہ کا ادھ گھاٹن ہوا کہاں پہ راجستان میں اس کے بعد میں گیار اکٹوبر کو آندھر پردیش میں کیوں سے نمبر تین کس تیتھی سے راجستان میں راجستان پنچائیتی راج دینیم 1902 میں لاغور ہوا بتاؤ ساتھیوں دیکھو کئی میرے پیاری ویدیارتی کنفیوز ہوگے کہ اپریل تیس چوئیس تیس چوئیس اس میں ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں گول ہو جاتے ہیں بتاؤ ساتھیوں اس کا انسر کیا ہوگا اتی مہت اپن کی اس نے بار بار کمپیڈیشنوں میں پوچھا بھی جاتا ہے اسے ضرور تیار کر لینا بتاؤ ساتھیوں اس کا انسر ہوگا ڈی تیس اپریل 1904 میں مکہ مندری بہرہ سنگھ سے خاوت ہوں گے راجی پال بلی رام بھگت ہوں گے مکہ سچوی میٹھا لال مہتہ ہوں گے کیوسن نمبر چار راجستان راجے کی پہلی نگر پالی کا 1864 میں کہاں ستاپیت کی گئی تھی بتاؤ ساتھیوں سب سے زیادہ پوچھا جانے والا کیوسن کیوسن اے ازمیر میں بی جیپور میں سی ماؤنٹ آبو میں بی بیاور میں بتاؤ ساتھیوں راجستان راجے کی پہلی نگر پالی کا 1864 میں کہاں ستاپیت کی گئی تھی راجستان کی پہلی نگر پالی کا بتاؤ ساتھیوں کیا ہوگا اس کا انسر کیسے لگ رہی ہے آج والے کیوسن ہے نہ بڑھیا تو اس لیے ایک بار اپنے دوستوں سہلیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو سیئر کر دیجئے اس کا انسر ہوگا سی ماؤنٹ آبو میں راستان کی پہلی نگر پالی کا 1864 ماؤنٹ آبو میں بنی تھی جبکہ نیرواشت نگر پالی کا بیاور میں بنی تھی اجمیر میں اس بات کو نوٹ کر لینا کیوسن نوبر پانچ پنچ ایتی راج دینیم کے انسر راستان میں پنچ اوپ سرپنچ اور سرپنچ اپنا تیاغ پتل کس کو دیتی ہیں بتاؤ ساتھیوں اس کا انسر کیا ہوگا اے اوپخنڈ ادھیکاری کو بی جیلا پرمک کو سی گرام وکاس ادھیکاری کو ڈ گھنڈ وکاس ادھیکاری کو بتاؤ ساتھیوں اس کا انسر کیا ہوگا پانچ سیکنڈ کا سمیں بھی ہے آپ کے پاس عطی مہتپن کی اس نے جو بار بار کمبیڈیسنوں میں پوچھا جاتا ہے ویری 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 موشٹ امپورٹنٹ ہے بتاؤ ساتھیوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بتاؤ اس کا انسر کیا ہوگا تب ہوگا ٹھیک تو ساتھیوں اس کا انسر ہوگا دی کھنڈ وکاس ادھیکاری کو بی ڈیو کو بلوک ڈولومنٹ اوپی سریاد رکھنا ساتھیوں جبکی اپکھنڈ ادھیکاری ایش ڈی ام ہوتا ہے کیوں اس نمبر چھے نیمن میں سے کون جنتہ دوارہ پرتیکس نیرواچیت ہوتے ہیں ایک سرپنچ دو پردھان تین پنچ چار نمبر وارڈ پارسد پانچ نمبر جیلا پرمو سہی کتھن بتائیے اے میں ایک دو تین چار پانچ پانچ ہوئی ہوتے ہیں بی میں ایک تین چار سی میں تین چار بی میں کیول ایک بتاؤ ساتھیوں نیمن میں کون جنتہ دوارہ ڈائریکٹ پرتیکس نیرواچیت ہوتے ہیں بتاؤ اس میں صحیح کون سا ہوگا سمجھ میں تو آگیا ہوگا نا کیو سن کیا ہے بتاؤ ساتھیوں اس کا انسر کیا ہوگا ساتھیوں اس کا انسر ہوگا بھی ایک تین چار یاد رکھنا سر پنچ پنچ اور وار پار سد پرتیکس ہوں گے جو کی پردھان جیلا پرمک اے پرتیکس ہوں گے کیو سن بر سا انیس ست ست آن میں کس سمیتی نے بھارت میں تری ست ری پنچائتی راج کی سرو پرثم سی پاریس کی اس کا صحیح انسر کیا ہوگا آپ کے پاس آج اچھا سمی بھی ہے بہت زیادہ اچھی پرکار سے سوچ سمجھ کر اور اس کا انسر بتاؤ ملیانکن کرو کی بھارتی راج ویستہ کے اندر ستانی شوش آسن اپنے کتنا تیار ہوا ہے ستانی شرکار پنچائتی راج بتا دو اس کا انسر کیا ہوگا میرے پیارے ویدیار تھی اس کا انسر ہوگا دی بلونت رائی مہت سمی تھی جو کی انیس ستانی بنی کہا جات ہے کہ انیس ستانی بنی ستانی میں ریپورٹ دی اور اٹھان نے اس کے ریپورٹ کو لاغو کیا گیا تھا کہ اس نمبر آٹ نمی لکھت مہارت کی ایسے دو رجی جنہوں میں سرو پر تھم پنچائی تھی راجوی اس تھی اتی مہت پون کی اس نے بہت بار یہ کی آ چکا ہے آری ایس پری دو ہزار تیرہ میں یہ کی پوچھا گیا تھا نوٹ کر لینا ساتھی اس کو اس کا صحیح انسر ہوگا بی راجستان اور آندھ پردیس دو اکٹوبر 1969 کو راستان 11 اکٹوبر 1969 کو آندھ پردیس نوٹ کرنا کی اس نمبر نو گرام سوا کا گٹن ہوتا ہے ا پنچ اوپ سرپنچ مل کر بی گرام پنچائیت میں نیواز کر رہی سمس جنت سی گرام پنچائیت چھتر کی مد دات سوچی میں پنجی کرت سدس سے ڈ پنچائیت چھتر میں پنجی کرت سب ہی مت دات سی بتاؤ ساتھی کنفیوز ہو گئی نا کہ سی اور ڈ تو ایک جیسے لگ رہے ہیں یہی تو کیوشن ساتھی بہت بار اس طرقے سے پوچھا بھی گیا ہے کہ گرام سوا کا گھٹن سویدھان کے کس انوچی میں پنجی تی راج کی او دھان کو ویقی کیا گیا ہے بتاؤ ساتھی بھارتی سویدھان کے کس انوچی راج کی او دھان کو ویقی کیا گیا ہے اچھی پرکار سے کیوشن کو پڑھو سمجھو اور اس کے بعد میں اینسور بتاؤ اوپسن دیکھ کر کرو اپنا ملیانکن کی بھارتی راج ایسطہ میں پنچائی راج ٹوپک اپنے کتنا تیار ہو ہے پچھلی چار کلاس اگر آپ نے دیکھی ہے تو اس کا اینسور بتا سکتے ہو ساتھی ہوں اس کا دی ہے ساتھیو اس کا انسور ہوگا دی پنچائیتی راج سے ہے یہ سمیتی راجستان سرکار نے بنائی تھی پنچائیتی راج سنستان کے ادھین کے لیے بنائی تھی یاد رکھنا اس کا سمیت کسے پنچائیتی راج سے کیوں سنمبر چودہ راجستان میں نگر نگم کے لیے سہر کی کم سے کم جن سن کیا ہونی چاہیے بتاؤ کتنی ہونی چاہیے بتاؤ ساتھیو راجستان میں نگر نگم کے لیے سہر یا نگر کی کم سے کم جن سن کی کتنی ہونی چاہیے تب ہی وہاں پہ نگر نگم بنے گی بتاؤ ساتھیو یہ تو بتاؤ گے نا دیکھو کئی مسکر آ رہی ہیں پیارے ویدیارتیوں اس کا انسر ہوگا اے پانچ لاک ایک لاک سے کم جن سن پر نگر پالی کا بنے گی ایک لاک اور جیلا پر مک سی جیلا کلیکٹر دی سبابتی بتاؤ ساتھیو چھوٹے چھوٹے کی اس نے لیکن ہے بہوتی مہت جو آپ کو کنی فیوز کر رہی ہوں گے کئی میرے پیاری ویدیارتی کہیں گے سر ہم نے پنچائی تیراز بہوتی یاد کیا لیکن اب یہاں پہ سب گول ہو گیا کہ جیلا جیلا نام آ رہے گول کر لو گرام پنچائی کا سر پنچائی سمیتی کا پردھان ہوتا ہے کیوش نمبر سولہ ورطمان میں راستان میں کل نگر نکائی ہیں بتاؤ کتنے نگر نکائی سہری نکائی ہیں دوارہ پڑو کیوش چھوٹا ہے لیکن بہت مہت پون ہے ورطمان میں راستان میں کل نگر نکائی ہیں بتاؤ کتنے ہیں ساتھی وں پیاری ودارتی اس سلوگ ڈی ایک سو چھیان میں جس میں ایک سو باون نگر پالک ہوں گی چون تیس نگر پری سدھے ہیں اور دس نگر نگم ساتھ مت کر دینا دس نگر نگم ہوگی ساتھی مہیلاؤں کو پنچائتوں میں آرکسن بھاٹی سو دھان میں سن سو دھان دی باتاؤ کون سا سن سو دھان دی اے ای 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 سن سن دھان 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 سن دھان مہیلاؤں کو جو آرکسن دے رکھا ہے لگائیوں کو آرکسن دیا ہے پنچائتی راج میں بتاؤ کون س شوید سن سو دھان 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 آرکسن تے کیا گیا تھا اس سمیں جو ورطمان می پچاس پرتی ست ایک بٹا دو نوٹ کر لینا اتی مہت پون ہے جیلہ پرمک اپنا تیاغ پتر دیتا ہے بتا دو ساتھی بہت بار آنے والا کیوسن ویری ویری موش لگا لینا اس کیوسن کو اور تیار کر لینا اے مکھے منتری کو بی جیلہ کلیکٹر کو سی اپ جیلہ پرمک کو دی سمبھاگی آئکت کو بتاؤ جیلہ پرمک اپنا تیاغ پتر استیپ دیتا ہے بھائی یاد کر لینا تیاغ پتر استیپ ایک ہی بات ہوتی ہے اس کا انسل ہوگا دی سمبھاگی آئکت کو اپ جیلہ پرمک اور جیلہ پریشد کے سد سے جیلہ پرمک کو دیں گے کیول جیلہ پرمک ہی جائے گا سمبھاگ میں سمبھاگی آئکت کے پاس کیول سن نمبر انیس راجستان میں اپ سرپنچ کا چناؤ کس کے دوارہ کیا جاتا ہے بتاؤ سرپنچ کے دوارہ بی پنچوں کے دوارہ سی گرام پنچائد کے مد داتا دوارہ پرتیکس بی گرام کے سبھی پنچوں ایو سرپنچ دوارہ بتاؤ کنفیج ہو رہے ہو نا بتا دو راجستان میں اپ سرپنچ کا چناؤ کس کی دوارہ کیا جاتا ہے بتاؤ ساتھی بتاؤ دو اس کا انس روگا ڈ گرام کے سبھی پنچوں ایو سرپنچ دوارہ نوٹ کا لینا ساتھی اپ سرپنچ کے چناؤ میں پنچ بھی بھاگ لیں سرپنچ بھی بھاگ لیتا ہے اس لیے تو یہ مہت بن جاتا ہے کیوس نمبر بیس اندرہ گاندھی پنچائتی راجو گرام سنستان کہا ستیت راستان میں بتاؤ ساتھی ا ادھے پر میں ناغور میں جی پر میں جی پر میں ب کانیر میں بتاؤ ساتھی اندرہ گاندھی پنچائتی ستانی شو ساسن کتنا تیار ہوا ہے آپ بتا دو پیارے ویدیار تھی اس کا انس روگ سی جی پر میں یاد کرو ساتھی جی پر میں اس کی گوشنہ دو اکٹوبر 2009 کو ناغور میں ہوئی تھی ڈوکٹر منمون سنگ اور سونیا گاندھی کی گئی تھی پچاس ورش پوری ہونے پر کیوشن نمبر 21 سبھی پنچائی تھی راز سنستاؤں کا کاریکال ہوتا ہے بتا دو کتنا ہوتا ہے اے شپت گرہن سے پانچ ورش تک بی پر 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 چار ورش تک دی راج سرکار کی انشہ تک رہے گا کاریکال بتا دو ساتھیوں کی سبھی پنچائی تھی راز سنستاؤں کا کاریکال ہوتا ہے تھی سیدھان سنستاؤن کے دور کتنا تیک کیا گیا تھا بتا دو ساتھیوں اتی مہت پن کی سن ہے بتاؤ 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 اس کا انسر کیا ہوگا ساتھیوں اس کا انسر ہوگا بھی پر پر بیٹک سے پانچ ورش تک شپت سے مت کر دی نا یہ تھی سیدھان سن سو دن عدی 1902 میں تیک کیا گیا تھا اس سے پہلے این سی تھا یہ بھی نوٹ کر لینا کی سن ور 22 نگر یہ ستانی شاسن سماندی کون سا سو سو دن بھارت میں کیا گیا سہری کے لیے بتاؤ ساتھیوں ا تی سو سو دن بی چو سو نگر یہ ستانی شاسن سماندی کون سا شو سو سو بھارت میں کیا گیا تھا بتاؤ ساتھیوں اس کا انسر کیا ہوگا اس کا انسر ہوگا بی چو ہت تر جو کی گرام پر ساسن پنچائتی راز کے لیے تی ہت رو سو 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 دن کیا گیا تھا یہ اتروں کا جرور نوٹ کر لیا کرو پر جات نیام بتاؤ ساتھیوں یہ تو بتاؤ گے نام دیکھو کئی مسکر آرہے ہیں کہا سر اینگو انسر تو مان آو اے پک کو ہی جرور بتا دیں گا تو بتاؤ ساتھیوں پانس سیکن کا سمیں بھی ہے آپ کی پاس کیسے لگ رہی ہے آج والے پشن اتری ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کا انسر ہوگا سی ستانی شوش آسن پنچائی تی راج انہیں پرجا تندر کی ریڈ کی ہڈی بھی کہا جاتا ہے نوٹ کلی نوٹ کلینا اس سمورتی سوچی میں ڈ افسر سکتیوں میں کہنے کا مطلب ہے کہ پنچائی راج سمولی تھے بتاؤ کس میں سنگ سوچی میں یا راج سوچی میں یا سمورتی سوچی میں یا افسر سکتیوں میں ساتھیوں اس کا انسر ہوگا بھی راج سوچی میں پنچائی راج راج سوچی کا سوچی سات میں نوٹ کرنا اتی مہت پون ہے کیون سن نمبر پچیس نمبر میں سن سن گت ہے ساد ساد سمیت سوچ سوچ راست پنچائی راج کے ادھی نے ہیتو گٹی کی گئی بی اس مہت سمیت 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 یہی ہے اس کی سی پار اس نے کی تھی بتا دو ساتھی اے سنگت کون سا ہے گلت بتانا ہے ساتھی اس کا صحیح انصر ہوگا بی اشوک مہت سمیت 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 پنچائی تی راج دوی ستر یہ لیکن یہ سمیت 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 دو پیارے ویدیارتی دیکھو کہیں میرے پیارے ویدیارتی موسکر آ رہی ہیں ہانس رہی ہیں ہانس سر اینگ تو بتا دیں تو بتا ساتھی اے لارڈ میو کو دی لارڈ لٹن کو سی پلون ترہ مہت کو دی لارڈ ری پن کو بتاؤ اس کا انصر ساتھی اس کا ہوگا دی لارڈ ری پن کو لٹن مات کر دی اٹھارہ سو بیانس میں لارڈ ری پن پہلی بار ستانی شخص آسن کی سرو اس لئے اسے جنک مانا جاتا ہے بھارت گورن جنرل تھے نمبر ستائیس تیہترویں سویدھان سنسودھن سے سماند گلت کتھن ہے بتاؤ کون سے ای سویدھان سنسودھن بیل 22 دسمبر کو راجی سبہ میں پاریت ہوا سی سویدھان سنسودھن بیل پر 24 اپریل کو راش پتی نے استاکثر کیے تھے بی اس سویدھان سنسودھن ساتھی نوٹ گرو ہے نا مہت پن رو چکے اس سویدھان سنسودھن بیل 22 اپریل کو راش پتی نے استاکثر کی ناج جی نہ گلت ہو جائے گا 20 اپریل 1903 میں کو کیے تھے کی اس نمبر 28 راستان میں پنچائیتی راستان سنسودھن سے سماند گلت قطن ہے سوچو کرو اپنا ملانکن کئی تو مسکر رہے ہیں سوچ رہے ہیں کس میں گلت کون س ہن جی گلت ہی تو بتانا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج والی پشن بتا دو اس کا انسر کیا ہوگا ساتھی اس کا انسر ہوگا بھی راجستان میں ورطمان میں کل 346 پنچائی سمیتی ہے ناج جی نہ گلت ہو جائے گا یہاں 343 پنچائی سمیتی ورطمان راجستان میں کیوشن نمبر 39 پیسہ پی ای 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 ایکٹ پیسہ ایکٹ 1996 میں ورطمان میں کل کتنے راجے شامل ہے بتا دو یہ ایکٹ 243 سم 1996 کو لاغ ہوگا تھا ای دس راجے بی سات راجے سی بارہ راجے بی پندرہ راجے بہت بار اس میں سے کیوشن بنایا جاتا ہے پیسہ ایکٹ جرور تیار کر لینا اتی مہت پڑھ ہے پیارے ویدیار تھی اس کا انس روگا یہ دس راجی راستان گزرات مہاراشت مردی پردیس ہی مہارچل پردیس اوڑی سات چھتیس جھار گھن آندر پردیس تیل گانا یہ دس راجیوں کے نام بھی یاد کر لینا کب لاغ ہوا اور پیسہ ایکٹ کا سمبند کس سی ہے انوس اچی جاتی چھتر سی تیس پنچائے سمیتی کے سرس جنت دوارہ پرتکس نیرواچیت ہوتے ہیں بی گرام پنچائے سرس دوارہ پرتکس نیرواچیت ہوتے ہیں سی خند وکاس ادھیکاری دوارہ منونیت ہوتے ہیں ڈی جلا کلیکٹر منونیت کرے گا بتاؤ ساتھیوں جو کی پنچائے سمیتی کے سرس آپ نے دیکھا ہوگا گرام سو ساسن میں جو خند یا مردی مستر کی سنستہ ہوتی پنچائے سمیتی ان کے سرس کی چناؤ کس طریقے سے آتے ہیں بتاؤ ساتھیوں اس کا انصل کیا ہوگا کیسے لگ رہی ہے بھارتی راجویستہ کی پشنوطری جو کی آج ہماری پشنوطری گیارہ نمبر جو اتی مہت تک ساتھیوں نوٹ کلینا سوری بارہ نمبر ہے کونسی ہے بارہ نمبر ہے یہ پشنوطری تیار کرنا اس کا انصل ہوگا یہ جنتہ تورہ پرتیکس نرواز ہوتے ہے جبکہ راجنطی پرمو پردھان اور او پردھان اے پرتیکس چننے جاتے ہیں یاد کر لینا پردھان اور او پردھان وہ اے پرتیکس ہوں گے جبکہ اس ادر سے پرتیکس ہوں گے کیوشن نمبر اکتیس بھارت میں آدھونک پنچائتی راج کا جنک مانا جاتا ہے بتاؤ کس کو اے پنڈی جوہان لان نہرو کو بی بلون رائی مہتا کو سی راجی گاندھی کو ڈی لارڈ ریپن کو چاروں اپسن اپنی ایک ایک کیوشن بناتے ہیں جرور تیار کر لینا ان کو اپسن کو کٹ کرنا سیکھو ساتھیوں تبی آپ اوزیٹی کیوشن کر پاؤگی اس کا سویدھان سویدھان سنسو دن ویدیک ایک سو نواز سی لائے جو پاریت نی ہو سکے لیکن اچھی ویوستہ ہونے آدھونی پنچائت راج کا جن کہتے ہیں کہ اس نمبر 32 بہارتی سویدھان میں باروی انسو چی کس کے کاریوں سے سمبند دیت ہے اے گرام پنچائت بتا دو بتا دو اس کا انسر کیا ہوگا مسکر آرہی اس کا انسر ہوگا بھی نگر پالی کس چو اتر سویدھان سنسو دن ادھونی سو بان میں کی دور جوڑی گئی جس میں اٹھارہ بھی سے ہے یہ اتی مہت تپن بات ہے کیوں سو نمبر 32 بھارتی سو دان کی کون تتو میں کیا ہوا ویدی اٹھی وں کن خیوز ہوگے کیا بتاؤ اس کا انسر کیا ہوگا یہ کیوں سن بھی کئی بار پیپروں میں پوچھا گیا ہے آج والی کیوں سن ایک سے بڑھ کر ایک چھوٹی کیوں نہ ہو اس کا انسر ہوگا دی راج کے نیتی نیتی نیسک پتوے میں بھاگ چار انو چی چال راج گرام پنچ ایتوں کا گٹھن کری گا تو وہیں پہ یہ آو دھانا نیت ہے کیوں سن نمبر چون تیس سر پنچ اپنا تیاغ پتر دیتا ہے یہ بتا دو سر پنچ کو ب اپ خند دی کاری کو س گرام وکار صدی کاری کو کیا ہوا ساتھی کنفیوز ہو گئے کیا سر پنچ گرام پنچ ایت کا جو راج مطی پردھان ہوتا ہے سر پنچ اپنا تیاغ پتر دیتا ہے بتا دو کس کو دیتا ہے اس تیفہ اس کا انصر ہوگا کھنڈ وکار صدی کاری کو بیڈیو کو کھنڈ بانمے کو بی تیس اپریل انیس تیران مے کو سی چو اپریل انیس تیران مے کو بی ایک جن انیس چوران مے کو بتا دو تی ہت تروا شوید ہان سن شو دن آدھینیم بھارت میں کب لگ ہوا تھا پیارے بتا دو اس کا انیس روگا سی چو اپریل انیس تیران مے کو سترہ راجیو میں ایک ساتھ جب نگ مے گھ اور می جو راست تی انیس چوران مے کو لگ نوٹ کرو نوٹ نوٹ 36 بھارت سو دان کی کس انش این پنچ ایت راج مے مہیل کو آرکسن اور ڈ میں انوچ 243 ہے تو 243 لیکن آگے والے سبدوں میں بتاؤ ساتھی ہو گئے نا اس کا انس ہوگا بھی انوچ 243 بھی یا پھر انوچ 243 دھے گھڑی یاد رکھ نا جب کہ سہری سو ساساسن میں انوچ 243 نے یا ٹی میں مہیلاؤں کو آرکس نہا کس نہرونی کیا تین نمبر بھارت میں آدھونک پنچائیتی راج کا جنک راجی گاندھی کو مانا جات ہے پانچ نمبر ہے بھارت میں پنچائیتی راج کی سو سے چھوٹی اکائی گرام سو ہے اب بتاؤ آپ سناب کے سامنے ایک دو تین چار پانچ ہی غلط ہے بی میں ایک لائنوں میں کوئی ایک لائن غلط ہے اور چار صحیح ہے وہ چار صحیح یاد کر لینا اس میں بھی کیوسن بن سکتا میرا ادھر سے جارہ میٹر پہنچانا ہے اس کا نمبر وہ غلط ہے بھارت میں ستانیش حسن کا جنگ لارڈ ریپن ہوگا لٹن نہیں ہوگا اب نوٹ کرو دیکھو کئیوں کی آنکھیں تو اب کھلی پیار ویدارت بھارت میں پنچائی راج کو سویدھان درجہ چوئیس اپریل سو تیران میں کو ملا اس سمیہ سترہ رجیوں میں ایک ساتھ تیترہ سویدھان سن سو دن 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 تو بتاؤ پہلا چناؤ سرو پرثم مد دن 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 سو دن 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 راستان میں پنچائی راج دن تیس اپریل سو چوران میں کو لاغ ہوگا اس سمیہ راستان کے مکھے منتری کون تھے سی ام کون تھے بتا دو ساتھیوں ا بلی رام بھگت د اشو گہلوت س تیوی نرسی ماراو د بہرو سنگ سیخ بتاؤ ساتھیوں اتی مہت پن کی اس نے اگر آپ نے تیار کیا ہے تو ملیانکن کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پڑھے پڑھے تو ہے نا آج والی پشنوطری ہے نا مزیدار پیارے ویدار تھی اس کا انسل ہوگا ڈی بہرو سنگ سیخ جسے بابو سا کہا جاتا ہے ساتھیوں دونوں ہی اتی مہت پن کی سن بن سکتے ہیں نوٹ کر لینا ویری موش چالیس گیارو انسوچی میں کل کتنے ویسے ہیں دیکھو چھوٹا سا کی سن لیکن بہت بار پوچھا جاتا ہے بتا دو اس کا انسل کیا ہوگا اے اٹھارہ ویسے بی تیہتر ویسے سی انتیس ویسے بی تیئیس ویسے بتا دو ساتھیوں اتی مہت پن ہیں گیارو انسوچی میں کل کتنے ویسے ہیں بھارتیس ویدھان کی جو گیارو انسوچی ہے نا اس کے اندر کتنے ویسے کہہ دو یا کئیس گیا مد نام بھی آتا ہے بتا دو ساتھیوں اس کا انسر کیا ہوگا اس کا انسر ہوگا سی انتیس یاد دو اور نو کتنے گیارہ یہ تیتر سویدھان سنسو دن انیون سو بان میں کے دورہ جوڑی گئی تھی کی سن نا اس بات کو اپنے دماغ کے اندر کہ اگلا بھارتی راجوشتہ کا ٹیسٹ بھارت کا شویدھانی ویقاس یا شویدھانی کی تیہاس ہوگا ایکٹ آدھینیم سترہ سو تیہتر سلے کے انیس سو سنتالیس بھارت شوطند تا آدھینیم تک سو سے ہارڈ ٹوپک سو سے ستھ گوھر کرنا ساتھی کہ اس نمبر 42 تیہتر سویدھان سن سو دن انیس سو بھارت میکی دورہ یہ کون نیدھارید کرتا ہے کی گرام پنچ چیتوں کا دیکھ سرپنس کا چناؤ پرت یا اپرت سو گا بتاؤ ساتھی یہ کون تے کرتا ہے تیہتر سو دان سن سو بتا دو ساتھی بہت مہت تپن کیوشن بنتا ہے اس طریقے سے آج کل کیوشن بنائے جانے لگے پی پر سی دوارہ اس طریقے کیوشن بھی تیار کر لینا کنفیوز مت ہو ساتھی اس کا صحیح راج کا ویدھان منڈل یہ ویوست تاشت ویدھان کے اندر کس کو دی سویدھانی درجہ ملا دو نمبر گرام سبا سنگٹن سویدھانی ہوا تین نمبر پنچائی راج سنستان ستاؤں کی تری ستری سرنچ نمبر راج چنو ویت ویت سویدھانی درجہ ملا پانچ نمبر پنچائی راج سنستان کی کاری ندھاری کیے گئے کی کاری ہوں گے اگ اگ دو تین چار پانچ دیکھو کئی خوص ہوگے کیونکہ پتہ ہے سر پانچ اپسن سہی دیں سبی مہت پنچ نوٹ کر لینا اٹی مہت پنچ کی جیلہ پرموک کو دیتا ہے سی جیلہ پرموک اپنا تی پرموک کو دیتا ہے ب سر پنچ اپنا تی پتر سر پنچ کو دیتا ہے بتاؤ ساتھیوں بہت مہت پنچ نمی سنگت ہے سہی کون سا وہ بتان ساتھی بہت اس کا انسر کیا ہوگا ٹھیک ہے آج والی پش نوٹ ہے بہت مزیدار روچ اور مہت پنچ ہوا ہوگا یہ تو نہیں کہ ایسی تیم ویشت ہو گیا آپ کو کیو سن دیکھنے کو ملے مہت پون اس کا انسر روگا بھی پردھان اپنا تا پتر جیلا پرمو کو دیتا ہے اور یاد نا اور تین وں کی سنکھ میں شہی کتھن کون سا ہے بتا دو ساتھی ہو ٹھیک ہے آج والی پش نوٹ ہے نا مہت پون تو ایک بار سیر تو کر دو اسے اور لائک تو کرنا بھول نہ ہی مت کر دو لائک ساتھی ہو اس کا انسر ہوگا ایک کل نگر پالی کا ایک سو باون نگر نگم دس ہوگی اور نگر پریشت چون تیس ہوگی یہ بات نوٹ کے لینا کئی بر ایسی سنکھ پوچھ لی جاتی ہے اتی مہت پون ہے کی اس نمبر چھ بتاؤ ساتھی نیمن میں سے غلط کتھن ہے کون سا ہے چار لائن کو پڑھو اتی مہت پون ہے لیکن اس میں سے ایک بات وہ غلط ہے اب کون سی غلط ہے وہ آپ کو بتانی ہے کرو اپنا ملیانکل آپ نے بھارت میں پنچائیتی راج پڑھا ہوگا میں پیچھے چار پیچھے چناؤ کروانے کنڈر چناؤ پر ہوگا نہ جی نہ غلط ہوگا نہیں راج چناؤ اعت پر ہوگا جو ایک صد سے ہی ہوتا ہے کیون نمبر 47 شوطن تا کے بعد بھارت میں شامد ویقاس کار اکرم کب شروع کیا گیا تھا بھارت میں نہ رو کی سر کو بی چھبیس جنوری 1950 کو سی دو اکٹوبر 1952 کو بی چوئیس نومبر 1957 کو بتا دو ساتھیوں اتی مہت پر اگر آپ نے پنچائیتی راج پڑا ہے تو سرو پرت میں یہ بات آ جاتی ہے آج والی پشنوطی ہے نا مزیدار روچہ کے اتی مہت پر ہے اس کا انسلوگا سی دو اکٹوبر 1952 کو یہ کارکرم اے سپلوا اس کی جانس کے لئے بلونت رائے مہت سمیتی بنائی گئی تھی اس بات کو گور کرنا کہ راستہ میں پہلی مہیلہ سرپس 1961 میں چھگن بہن گول چھا کھنچن گاؤں فلودی جودپور میں بنی تھی راستہ میں گرام سبھاؤں کا سبھارم 26 2019 کو سانگ نے جی پور میں بہر سنگ سی دو دو راستہ میں پہلی راستہ سبھاؤں سبھاؤں کو مانا جاتا ہے بتاؤ ساتھی نیمن میں اسے غلط کتھن کون سے پڑھو چار بات کو آتی مہت پون لیکن ان میں تین غلط ہے اور ایک غلط ہے غلط کون چی ہے وہ بتا دو میرے پیارے وی دارتی بہت مہت تپون ہے آج والی پش نو تری پچاس وی ری موش کے اس نے انہیں جرور تیار کلے نا پنچ تیار ہو جائے گا اس کا ان سر راستہ میں گرام سبھا سبھار ہم چبی جنل نیسو نیران میں کو سانگانی جی پنی بیرو سنگ سکھ دوارہ کیا گیا اس سمیں مکھے مطری کون تھے اش ہلو تھی پنچ راج سب سے 99 پرشنستہ گرام پنچ ہے بی پنچ سبیدانی درجہ انو چی دو سو بی آلیس میں دیا گیا سی رام پنچ سبیدانی 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 خند بی آدھ دی ورط میرے 35 راست 33 آرکس نے بتاؤ ساتھیوں ستھے کون سے تین گلت اور ایک سہی کون سے وہ بتاؤ میرے پیارے ویدار دیجئے ایک بار اس ویڈیو کو سیئر کر دیجئے میرا ایک یو دس سے جیدہ میٹر آپ تک پہنچ آنا تیار کرنا آپ کا کام ایس ساتھی ہو پہنچ میں دوں گا آپ کی پی چاہے وہ کیو سنو کے مادم سے یا اتروں کے پش ٹکڑ کے مادم سے تیار آپ کرو اس کا انصر ہوگا ای پنچ ای راج کی ساتھ پر سنستہ گرام پنچ ای ساتھ ای اور تین ہی بات گلت ہے نوٹ کے لینا دو سو تیالیس ہوگا بی آلیس نہیں ہوگا گرام سردان سنستہ دن وی دیکھ لائی سی سمپون بھارت میں پنچ اتراز لاغو کرنے والا پہلا راج اندر پر دی انوچ دو سو تیالیس جی دی جی جی سمیتی ہیں بتاؤ ساتھی این میں گلت کتن کون سا تین سی ایک گلت ہے کرو اپنا ملین کن بتا ساتھیوں اتی مہت تپون ہیں اس کا انس روگ اڈ انوچ دو سو تیالیس جی جی لائی جنہ کے لیے ایک سمیتی ہوگی ہاں بات یہ صحیح ہے جس میں راستہ میں کل بی سد سن ہوں گے جو کی سو دھان میں تو ایس لیکن راستہ میں پچی سر سن بنار کے یاد کر لینا یہ آپ کے سامنے پیارے ویدارتی سدا خوش رہو راجستان میں تری ستری پنچائی تی راج ہے جو کی سنستہ اس کے بعد میں سہری نگری سو ساسن کے ان کا سکین چھوٹ لے کر تیار کر لینا آتی مہت تک کچھ ویس ست تت تی نا ان کو تو جرور تیار کرنا آج آپ نے اپنا ملینکن کیا ہوگا آج والی پرشن اتری کیسے لگی پیارے ویدارتی جرور بتانے بہت ہی مہت تپن تھی نا اپنا ملینکن کیا تھا نا میرے پیارے ویدارتی نوٹ کرلو اس بات کو اتی مہت تپن ہے ٹھیک ہے سے زیادہ سیئر کریں اور لائک کریں آپ نے اپنا کنتی سمیں نکال کر یہ ویڈیو دیکھا اس کے لئے آپ کا بہت آبھار اور بہت دھنیواد آج والے کیوسیم کیسے لگے جی سیئر کر دینا اگلا بھارتی راز وستہ ٹیٹس نمبر تیرہ نو نومبر دوزار بیس بھنگا ہے آدیو گھنی سور ہے آہڑ ہے ایسی سبی تائن ضرور یاد کے لینا چار نومبر دوزار بھدوار کو سبھ دس وز تو ساتھی ہنت میں یہ کہوں گا کہ ہست رو خوش رو مست رو آگے دی پاولی بھی آ رہی ہے اور ویسے راستان پلس کا اگزام بھی